میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرے پیارے بھائی خورم دستگیر نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو بات کی میں سو فیصد اس سے اتفاق نہیں کرتا نہیں کرتا نہیں کرتا اس کی وجہ نہیں کرتا میں نے ان کو ان کے سامنے بکایا یعنی تقریباً کوئی پانچ چھے دن پہلے بھی یہاں ایک میٹک میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ سکٹری الیکشن کمیشن بھی وہاں موجود تشریف فرما تھے اس سے پہلے الیکشن کمیشن کمیشن بھی ایک اجلاس میں آئے تھے وہاں بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ آپ لوگ الیکشن نہیں کرا رہے ہیں آپ صرف تاریخ دے رہے ہیں کہ فلان تاریخ کو یہ الگ بات ہے کہ بلٹ پیپر آپ چھاب رہے ہیں وہ فہوش کے ذہرے نگرانی چھاب رہے ہیں لیکن اس کو عامالی کرنا کس کا کام ہے صبحی حکومت کا یا مرکزی حکومت کا یا الیکشن کمیشن کا میں نے ان کو کہا میں اس وقت آپ کی یہ بات مان لیتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے الیکشن کرائے جب آپ ہر ظلے میں ہر حلقے میں آپ کے پچاس سو بندے جو تربی جافتہ ہوں اور اب ہی کی تنخواہ پر وہ وہاں کام کر رہے ہوں اور وہ الیکشن شروع ہوتے ہی اس کی نگرانی شروع کریں پریزائیڈنگ افسر کا کام بھی وہ کریں اور وہ لوگ الیکشن کے دن بھی تمام سٹیشن میں یہ ایکٹیویٹیہ بھی شروع نہیں ہوئی نہیں ہوئی نہیں انہوں نے کہا کہ چھترالی صاحب خدا کے لیے اگر یہ کام آپ کرتے ہیں تو بہت بہتر ہوگا یہ تو انہوں نے مان لیا اور یہ بھی مان لیا میں کراچی کا حوالی دیا انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کراچی میں کیسے پیپل پارٹی نے کرایا ہے آپ نے نہیں کریا آپ کے دفتر وہاں صبحی دفتر وہاں چار آٹھ دس بندے بیٹے ہوں گے ٹھیک ہے انہوں نے کر دیا فلان تارے کو الیکشن ہوگا بھیل دیا تھی انہوں نے الیکشن کا رہے ہیں کس جا کر رہا وہاں آپ کے محکمہ تعلیم کے لوگ نہیں ہیں کیا پولیز نہیں ہیں وہ کس کے ماتحات ہیں ٹھیک ہے اچھا سائرہ بانو صاحبہ اب آج ایک اہم ڈویلمنٹ ہوئی ہے آپ کا تعلق کیونکہ جی ڈی اے سے ہے اس لیے میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ ابھی الیکشن میں یعنی کہ اس حکومت کی مدد ختم ہونے میں اور اسمبلیاں ختم ہونے میں چند ہفتے رہ گئے ہیں اور ہم ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یہ الیکشن ہوگا تو صرف چند ہفتے پہلے سندھ اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر کو تبدیل کرنے کے لیے آج جی ڈی اے اور ایم کیو ایم کے درمیان بات چیت ہوئی ہے تو یہ سندھ اسمبلی میں الیکشن سے چند ہفتے پہلے چند مہینے پہلے یہ آپوزیشن لیڈر کو کیوں چینج کیا جا رہا ہے صاحب میں ہی بات ہوئی تھی وہ پی ٹی آئے والے سامنے ہی نہیں آ رہے اچھا مطلب وہاں پر اتنی کوئی خوف و حراز کی فضاء ہے رابطہ بھی ہوا تھا وہ وہاں سے آنی تو ظاہر ہے ایک جمہوری عمل چلنا ہے تو ایم کیو مالوں نے یہ گوانر شاید انہوں نے رابطہ وغیرہ کیا تو ظاہرہ اب یہ چیز آگے چلانی تو ہے ان سے بارہا رابطہ کیا گیا لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا اچھا یعنی کہ جو سندھ اسمبلی میں جو تحریک انصاف کے جو اپوزیشن لیڈر کا اتحاد کن کن جماعتوں سے ہو سکتا ہے اگلی الیکشن جب بھی ہوگا وہ ابھی سوری انہوں نے کہا تھا نا قرم دستگیر صاحب نے کہا نہیں ایسے نگران حکومتوں کو کہا تھا بھئی جہاں اچھے اخلاق والی قومیں ہیں وہاں پر تو نگران حکومت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہمارے آس پاس ستی مثالیں جو سٹنگ گورنمنٹ ہیں وہ الیکشن کرواتی ہیں لیکن یہ کہ ابھی یہاں پر ہمارے ہاں جب آتے ہیں تو آپ کو بھی پتا ہے کہ الیکشن سے پہلے ٹراسفر پوسٹنگ اپنے بندے یہ وہ یہ ہمارا کلچر ہے اب یہ یہ تھوڑی ہے کہ دو ہزار تئیس میں کوئی سورج ادھر سے نکلے یا مشتری اتارت کے گھر میں جا کے بیٹھ گئے کہ جو ستاروں کی چال بدل گئے تو ہم بھی بدل جائیں گے یہ تو اب اس وقت ہی پتا چلے گا کہ اتحاد کس سے ہوتا ہے یہ تو پارٹی کا فیصلہ ہوگا تو ابھی آپ کچھ بتانے میں اس میں ابھی وہ کچھ بھی کہنا قبل اس وقت ہے تو خورم دستگیر صاحب کوئی آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن جب بھی ہوگا اس سال ہو یا اگلے سال ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں جب بھی اگلی حکومت آئے گی تو آپ کی گفتگو سے ایسے لگتا ہے کہ آپ اگلی حکومت کا ذکر کرتے ہیں اپنا ذکر نہیں کرتے ہیں آپ نہیں آرہے ہیں اگلی دفعہ جی یہ تو پاکستان کے عوام نہیں فیصلہ کرتے ہیں جمہوریت اور کیا ہے عوام سے رجوع کرتے ہیں اچھا ایک چھوٹا سوال چھوٹا جواب دیں کہ الیکشن جب بھی ہوگا تو وزیراعظم شباز شریف صاحب ایسا کون سا کارنامہ عوام میں لے کے جائیں گے کہ عوام دوبارہ ان کو ووٹ دیں آپ کو ووٹ دیں انہوں نے ترقی کا عمل دوبارہ شروع کیا ہے اور اس کے اوپر وہ جائیں گے مسلم نگنون کا اپنا ریکارڈ ہے پاکستان میں جتنے بھی ترقی کے کام ہیں چاہے وہ گوادر ہے اور موٹر ویز ہیں اور بے شمار انرجی کے پروڈیکٹس ہیں انفرسٹرکٹس کے پروڈیکٹس ہیں نہیں پچھلے ایک ڈیٹھ سال میں ایسا کون سا کام کیا دی میں صرف ایک کام گناہ دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ تھر کول سے دو ہزار میگا وارٹ بجلی جو ہے وہ سسٹم میں آئی ہے اب یہ پاکستان کی مٹی کی بجلی ہے پاکستان کی مٹی سے نکلنے والے کوئلے کی بجلی ہے سندھ حکومت اور فاقی عمد کی اشتراک سے جو پروڈیکٹس چار چاہ سال ڈیلے تھے وہ مکمل کر کے چلا کے ان کی بجلی سسٹم میں ڈال دیا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کروٹ ہائیڈرو الیکٹرک چلا دیا کے تری نیوکلئر جو ہے وہ نہیں چل رہا تھا وہ چلا دیا ایک الینجی کا پلانٹ بند پڑا تھا چار سال سے اس کو چلا دیا سر وہ تعلی کا چلا ہوا تھا سوری اس کا جواب نہیں لیکن ایک بات جس میں کہتا ہوں کہ الیکشن ہوگا وہ یہ ہے کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے کل الیکشن کے لیے جو قومی اسیمبلی نے اکاسی عرب روپے اپروف کیے تھے ان میں سے آدھے ریلیز کرنے کا حکم دے گئے اس کا مطلب یہ کہ ہم تیار ہیں بہت بہت شکریہ خورم صاحب چطرالی صاحب اور سہیرہ بانو صاحب خورم صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو پیسے ریلیز کر دیے گئے ہیں ان کا خیال ہے سچ ثابت ہو